موسیقی فسیلیٹی بھی آلیڈی جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن میڈیکل کمپلیکس کی فسیلیٹی جو نہیں تھی تو اس کو فلفل کرنے کے لیے سمارٹ ہٹی کی طرف سے اٹسیلف یہاں پہ اپنے آن پہ ایک کنسٹرکشن کا پجکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ویری سون موسیقی ایک چھوٹا پجکٹ ہوگا دو سے چار کنال کا تو اس کو بدن ایر اور سو اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا ابھی سمارٹ ہٹی کے ساتھ دو کمپنیز کونٹریکٹ سائن ہوئے ایک ہے ہارلے سٹریٹ کلینک جس کو اوورسیز سنٹرل میں زمین اللہ کی گئی ہے اور دوسرا ہے آئی ایم آر ایچ آئی انسٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ ریسرچ ہیلتھ انسٹیوٹ تو اس کے لیے جو ہے اوورسیز سنٹرل میں ہی ایک زمین ایلوکیٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ دو میڈیکل سٹیٹیز تو ہوں گے وہ بلکل تو اوورسیز سنٹرل میں ہوں گے یہ جو اوورسیز ایسٹ ہے اس کے لیے ایسا جو کوئی میڈیکل کمپلیکس نہیں تھا تو س سائٹی کے جو بھی میمبران جو بھی ریسیڈنٹس آئیں گے تو ان کو نیر بھائی واکنگ ڈسٹنس پہ ایک میڈیکل کی فسیلٹی ہو تو اس کے لیے یہاں پہ کنسٹرکشن کا خاص کر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کی اوورال گوگل ایسٹ لوکیشن پہ یہ گولف کورس ایڈیسٹ ہے آرون روڈ اور جو ایکسس روڈ ون ہے اس کے ساتھ ایڈیسٹ ہے تو میں گوگل ایسٹ لوکیشن پہ اس کی تمام ٹیلیک سپرین کرتا ہوں تاکہ تمام میمبران جو آرڈی اوورسیز ایسٹ میں انویسٹ کر چکے ہیں جن کے پلوٹ بیلٹی ہو چکے ہیں تو ان کو اپنی انویسٹ پہ اپنے پراپر فالو اپ مل سکے اوورال جو ماسٹر پلان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس ماسٹر پلان میں جو آج کی ویڈیو ہے وہ بسیکلی اوورسیز ایسٹ کے حوالے سے ہے اور اوورسیز ایسٹ میں جو بلوگ ایک ایک ایکسیکٹ اوپوزیٹ پوائنٹ بنتا ہے چونکہ کیپٹل سمارٹی کا ماسٹر پلان کافی بڑا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے سکلین کرنا میں پوائنٹ اوٹ کرتا ہوں تاکہ سپیسیفکلی میمبران جنہوں نے انویسٹ میں کر رکھی ہے ان کو آئیڈیا مل سکے تاکہ انویسٹ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اوورال جو انویسٹ میں ہے ان پر اوپر فالو اپ مل سکے یہ جو پوائنٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ گولف کورس ایڈجسٹنٹ یعنی یہ گولف کورس کی پرمیسز ہیں یہ سارا گولف کورس کی پرمیسز میں آتا ہے یہ اوورسیز ایسٹ بلوگ اے کے اوپوزیٹ سائٹ پہ یہاں پہ ہے اور یہ دو روڈز کا جو مین روڈز ہیں ان کا جنکشن پوائنٹ ہے یہ روڈ ہے آر ون روڈ اور یہ جو روڈ ہے اس کا نام ہے ایکسیس روڈ ون اس کے جنکشن پوائنٹ پہ آتا ہے اگر میں گوگل ارث لو تیلی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ جو سیٹلیٹ ایمیجز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ میڈیکل کمپلیکس کا ایریا ہے اور اس کے ساتھ اب باقی جو پلوٹس ہیں اس طرف ان پر بھی آگے جا کے کمرشل بیلڈنگ یا کچھ بھی جو بنے گا وہ فیوچر میں آپ کو انشاءالا جب بھی کنسٹرکشن ہوگی میں اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا فردہ ٹائم بینگ اس میں آپ کو تھوڑا سیٹلیٹ ایمیجز کو تھوڑا ریبرس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایریا پہلے کیسا تھا اور آج کی ریٹ میں یہ ایریا کیسا ہے اگر ہم دیکھیں جنوری ٹونٹی ون میں تو یہ ایریا کچھ ایکزسٹنس ہی نہیں تھی اس کی بہت تھوڑا سی بہت لیولنگ ہوئی تھی یا تھوڑا سی بہت ڈگنگ کہہ لیں ہوئی تھی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے جولائی ٹونٹی ون میں یہاں پہ کچھ بھی ایکزسٹ نہیں کرتا اس سے پریویس دیکھیں اگر ہم اپریل ٹونٹی ٹونٹی تو کچھ بھی اگزسٹ نہیں کرتا ہے جو آر ون روڈ ہے اس کی بھی جو کنیکٹیوٹی ہے ایکسس روڈ بان کے ساتھ وہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اب میں اس میپ کو تھوڑا سا آگے کی طرف فارورڈ کرتا ہوں بلکہ اوورسیز ایسٹ بلوک اے جو ہے اس کی بھی پارشل ایریا جو ہے اس پر نونڈیویلپ تھا پارشل دیویلپ تھا اور بلوک اے تو بلکل نونڈیویلپ تھا یہ ہے سیٹلی دوبارہ آگے کی طرف میر ٹونٹی ٹونٹی یہ ایریا دیکھنے سے بلکل نونڈیویلپ تھا اس ایسٹ کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی انگراؤن جولائی ٹونٹی ٹونٹی کوئی اس ایسٹ ڈیسنٹ ایکٹیوٹی نہیں یہاں پہ جنری ٹونٹی ٹونٹی ون یہاں پہ جو پارک ہے وہ بھی نہیں بنا اور اس کے ساتھ اس طرف جو اس ایسٹ کو کوئی آپ کو کنکریٹ ایکٹیوٹی نظر نہیں آتی میر ٹونٹی ٹونٹی ون تو آپ کو یہاں پہ کچھ ڈگنگ نظر پہلے کیسا دکھائی دیتا تھا اس کے لیے ہاں سے دکھائی دیتا ہے یعنی کہ جیسے یہ والا ایریا یہ سارے دپریشن تھی شیئر دپریشن تو یہ فلنگ کر کے اس روڈ کو بنایا گیا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دپریشن پہ تھا یہ چھوٹی سی آپ کو ہائٹ نظر آ رہی ہے یہ ایلیویشن تھی تھوٹی سی یہ دپریشن دن ہائٹ یہ دپریشن تو اس طرح سارا ایریا اس طرح سے لوگیٹ کرتا تھا جا سمارٹٹن یہاں پہ انیشلی کام سارٹ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے جو جو لینڈ ہے اس کی لیولنگ کچھ اس طرح سے دیا اور میں ڈیفرنٹ بلوکس ویز ہوں میں بعد میں کس دن بلوک ویز ان کی الیویشن کے حساب سے ویڈیوز بنا دوں گا بٹ آج کی ویڈیو جو کہ اس پوائنٹ کے حالے سے ہے تو اسی پوائنٹ پہ رہتے ہیں تاکہ میمبران کو آلیڈی ان کی انویسپنٹ پہ پر فال اپ مل سکی یہاں سوائٹی کی طرح سے یہاں پہ گیس ٹیشن بھی ہے جہاں سے سوائٹی کی جتنی مشین سینری ہے یہاں پہ کام کر رہی تو ان کی جو ریفیلنگ ہوتی ہے فیول کی جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے اور باقی یہاں پہ اس وقت میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے اگین بیک پر ریل ٹائم فوٹیج اور اس وقت سکرین پہ آپ بلنگ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کی یہ وہی میڈیکل کمپلیکس کر رہی ہے جہاں پہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے کوئی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی تھی تو 2021 میں اگر دیکھا جائے سمارٹ اٹی کی ایس سچ پینڈیمک جب ختم خار نہیں ہوتا لیکن پینڈیمک جب اس کے اثرات کم ہوئے تھوڑ سے تو اس کے بعد یہاں پہ مارچ 2020 میں پینڈیمک سٹارٹ ہو گیا تھا تقریباً ایک سال کی بیچے بریک آگئی تھی تو مارچ 2021 آنورڈز کافی زیادہ چیزوں نے پیس پکڑی ہے سمارٹ اٹی کی سائٹ پہ تو آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے باقی جو چیزیں ہیں ڈیویلپمنٹ والی وہ بھی انشاءالا بہت جلدی کمپلیکٹ ہوں گی کیونکہ سمارٹ اٹی کی طرف سے یہ ایک چیز بولی جاتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پینڈیمک کی طوران جب ہمیں کام کرنا سائٹ پہ لاؤڈ نہیں تھا تو اس طرح ہم بہت ساری چیزیں ہیں تھیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ایسی تھیں جن کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے تو ابھی جیسے دوبارہ سے ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہوئی ہیں اب یوکے میں روڈ شو ہوا ہے دوبارہ سے سمارٹ اٹی کا سمارٹ روڈ شو اور اس طرح دوسری ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں ایکسپوز ہو رہی ہیں ریگلرلی اور اس طرح جب باقی سائٹ کی ڈیویلپنٹ کے لحاظ سے چیزیں ہیں اب میں جیسے ہر ایک ویڈیو میں لازمی ٹرائے کرتا ہوں کہ میں گوگل سیٹلائٹ ایمجز شیئر کروں ایک سال گیپ کی تو ایک سال گیپ دیورنگ پینڈیمک سب کچھ ہوا تو اس کی باوجود سمارٹ اٹی طرح سے اچھی پیس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو جو ہے وہ سمارٹ اٹی کا سال ہوگا اور یہاں پہ کیپٹل سمارٹ اٹی میں انٹرچینج بھی بنے گا انشاءاللہ اور باقی جو تمام ڈیویلپنٹ کی ایکٹیوٹیز ہیں سپیسفیکلی ان ایگزیکٹی بلوک اور جو باقی اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی لازمی کمٹیٹ ہوں گی تو یہ چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں باقی اوورسیز ایسٹ میں بلوک جی اور بلوک ایج جو پارشلی نون ڈیویلپٹ ہیں اور بلوک ایف جو تقریباً موسیلی فلی نون ڈیویلپٹ ہیں اور اس کے علاوہ بلوک ایل ہے جس میں بہت سارا ایریا نون ڈیویلپٹ ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس ایریا پر بھی کام ہوگا اور بہت سارے ممبروں سے پوچھتے ہیں کہ جو بلوک ایف یا جو بلوک ایل ہے بلوک ایل کی بھی تک سوائیٹ نے نئی لوکیشن رویل نہیں کی بلوک ایل کی جو لوکیشن تھی پرانی اس کو اوورسیز ایس میں رکھا گیا تھا بٹ چونکہ نئے ایپ میں وہ لوکیشن نہیں ہے تو جب وہ نئی لوکیشن رویل ہوگی تو اس کے بارے میں میں سیپرلی بعد میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اگر آپ کو کپٹل سمارٹ میں بکنگ کے پالے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر آپ کو سکرین پر اویلیبل ہے مجھے وٹسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویبسائٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو